رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے کچھ مراتب ہیں ایک ہے صلح رحمی، ایک ہے مقافہ، ایک ہے قطع رحمی صلح رحمی کیا ہے؟ میل ملاب رکھنا چاہے رشتہ دار نہ رکھیں یہ صلح رحمی ہے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتے رہنا چاہے وہ نہ پوچھیں مقافہ کیا ہوتا ہے؟ رشتہ دار اچھا سلوک کریں تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا نہ کریں تو نہیں کرنا یہ بدلے میں کرنا ہوتا ہے اور تیسرا ہے قطع رحمی اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلقی کر لینا بول چال بند یا پھر ان کی کسی ضرورت کو جو آپ پورا کر سکتے ہو پورا ہی نہ کرنا ان کے کام ہی نہ آنا ان کی مدد ہی نہ کرنا تو یہ سب کچھ اس میں آ جاتا ہے اور یہ آخری مرتبہ بدترین مرتبہ ہے ایسا کرنے والے پہ اللہ تعالیٰ لانت بھیجتے ہیں اولائک لہم اللعنت ولہم سوء الدار تو صلح رحمی کا مطلوبہ میں یار کیا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ کسی کام کا بدلہ دینا صلح رحمی نہیں مسئلہ انہوں نے کھانے پہ بلایا آپ نے بھی بلا لیا یہ صلح رحمی نہیں صلح رحمی یہ ہے کہ جب اس سے رشتہ داری توڑی جائے تو اسے ملایا جائے یعنی رشتہ توڑنے والوں سے رشتہ ملائے یعنی جو آپ سے نہ ملے آپ اس سے ملنے چلے جائیں جو آپ کو نہ دے آپ اس کو دے جو آپ کے ساتھ بد اخلاقی برتے آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں ہمیں کیا حکم ہے کہ رشتہ داروں کی طرف سے اگر رشتہ کاٹے بھی تو بھی آپ ان کے ساتھ صلح رحمی کرتے رہیں ابو ذر کہتے ہیں میرے خلیل نے مجھے سات باتوں کا حکم دیا ان میں سے ایک یہ ہے میں قرابت دار سے تعلق قائم رکھوں اگرچہ وہ پیٹ پھیرے اگرچہ وہ نہ بات کرے اگرچہ وہ مو موڑے پھر بھی آپ کسی نہ کسی طرح ان سے تعلق قائم بھی کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ وصلو ارحامکم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صلح رحمی کرو کیونکہ یہ جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے ہم سب جنت میں جانے کے طلبگار ہیں تو وہ کسی نے پوچھا تھا نا کہ کون سی نیکی جنت میں لے جائے گی تو صلح رحمی جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ہے صلح رحمی کرنے والے کو اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے کس کس کو چاہیے اللہ کی مدد سب کو چاہیے تو جو صلح رحمی کرے گا اس کو اللہ کی مدد ملے گی اس کے کام آسان ہو جائیں گے ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا عرض کیا اللہ کہ رسول میرے چند ایک رشتے دار ہیں میں ان سے صلح رحمی کرتا ہوں لیکن وہ اس رشتے کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں میں ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہوں لیکن وہ اس کا بدتمیزی کے ساتھ بدلہ دیتے ہیں میں ان کی زیادتی کو تھنڈے دل سے برداشت کرتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ بدسلوکی کا مظاہرہ کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو صحیح کہتا ہے تو گویا ان کے موہ میں گرم راکھ ڈال رہا ہے جب تک تو اپنے عمل کو قائم رکھے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیرے لئے ایک مددگار مقرر رہے گا تمہارے لئے ایک مددگار حاضر رہے گا یعنی تمہارے کاموں میں آسانی ہوتی رہے گی تو صلح رحمی کس کا حکم ہے اللہ کا حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاقید کی ہے ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا محبوب عمل ہے خصام قبیلہ کے ایک آدمی سے روایت ہے وہ کہتے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا آپ اپنے صحابہ کے پاس بیٹھے تھے میں نے کہا آپ ہیں وہ جو یقین رکھتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں آپ نے فرمایا ہاں میں نے کہا اللہ کے رسول کون سے عمال اللہ کو زیادہ محبوب ہیں آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول پھر کون سے عمل زیادہ پیارہ ہے آپ نے فرمایا صلح رحمی میں نے کہا اللہ کے رسول پھر کون سے عمل فرمایا نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا میں نے کہا اللہ کے رسول کون سے عمال اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہیں فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا میں نے کہا پھر کون سا عمل فرمایا قطع رحمی کرنا میں نے کہا اللہ کے رسول پھر کون سا عمل فرمایا برائی کا حکم دینا اور نیکی سے روکنا یعنی نیکی سے روکنا جو ہے یہ ایک بہت برا عمل ہے انس رضی اللہ عنہ سے مر بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری کے ایام میں کہا تمہارے رشتے دار یعنی رحم کے رشتوں کو توڑنے سے بچو رحم کے رشتوں کو توڑنے سے بچو استاذہ اللہ سبحانہ تعالی نے جو ہمیں یہ خاندان اور صلی اللہ رحمی کے اندر باندھیا ہے نا یہ بہت بڑا اللہ کا احسان ہے ورنہ جس طرح بہت سارے لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات ہوتے ہیں تو وقت کے ساتھ ساتھ وہ ختم ہو جاتے ہیں اور سالہ سال تک آپ کے رابطے نہیں رہتے پھر آپ کہتے ہیں اچھا اتنے عرصے بعد دیکھا ہے اگر رشتہ داروں کے ساتھ بھی یہ ہو جائے تو پھر انسان کا کیا بنے وہ تو بلکل اکیلہ رہ جائے استاذہ جی ایک یہ تھا کہ جو ابھی آپ نے ایک روایت بتائی نا کہ ایک شخص نے آ کے کہا کہ میں ایسا ایسا کرتا ہوں اور میری رشتہ دار مجھ سے جواب میں یہ مجھے اتنی اہم لگی ہے بات کیونکہ بعض وقت چیز ہوتا ہے کہ ہم بھی یہی سوچنے لگ جاتے ہیں کہ فلان کے ساتھ ہم اتنی دفعہ اچھا کر چکے ہیں وہ جواب میں برا ہی کر رہا ہے تو آخر تو کوئی لیمٹ ہے لیکن یہ روایت میں آج اتنی زیادہ ایک وہ ملی ہے اتمنان کہ اصل میں ہم یہی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ وہاں سے ہمیں رسپونس ملے اور وہ رسپونس نہیں ملتا لیکن رسپونس تو ہمیں مل رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس مددگار کی صورت میں جو ہماری مدد ہو رہی ہے یعنی ہم چاہتے کیا ہیں مدد ہی چاہتے ہیں نا اور بعض وقت ہم کسی خاص رشتدار سے مدد چاہ رہے ہوتے ہیں ایسے ہی ہوتا ہے نا جب وہ مدد نہیں کرتا تو ہم ڈس ہائٹ ہونے لگتے ہیں ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم بھی اس کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن اللہ کی طرف سے مددگار ہے آپ کا کام نہیں اور سے ہوگا تو اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے